بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو میری شیئر کرنے کا آپ بھائیوں کے ساتھ مقصد صرف یہی ہے کہ پاکستان کے مجودہ جو حالات ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں آپ بھائیوں نے اس کے مطلق شاید کوئی ویڈیو یا کوئی پکچر وغیرہ دیکھ بھی لی ہوں پہلے یہ جو پشاور میں واقعہ پیش ہے اچھا ملالا صاحبہ کے بیان کے بعد جو حال ہی میں انہوں نے بیان دیا تھا کہ شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو بھائی اس کے ساتھ بیسے ہی رہ سکتے ہیں یہ دوسرا واقعہ پشاور میں یہ پیش ہے پشاور میں یہاں پر وہ ویڈیو اس کے مطلق پکچر بھی میں آپ بھائیوں کو چلا کر دکھا رکھا ہوں اس لڑکی نے گاڑی میں جو اوپر بھائی ونڈو لگی ہوتی ہے شیشہ لگا ہوتا ہے گاڑی کے اوپر وہاں سے باہر نکل کر کھڑی ہوگی ہے آپ نے شرٹ اتار دی ہے اور شرٹ کے بغیر ہی پشاور کی سڑکوں کے اوپر یہ گاڑی بھائی چل رہی ہے آپ بھائی یہاں پر دیکھ رکھے ہوں گے ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور دوسری بات آپ ایک رکشے والا بھی ابھی دیکھیں گے کہ جب اچھا یہ ویڈیو میں کچھ بندے بول رہے تھے کہ نہیں بھائی اس نے شرٹ نہیں اتاری تو یہ ایک لڑکی کی ویڈیو ہے جی پاکستان سے ویڈا روڑ رکھی ہے تو میں کافی یہ ویڈیو خود دیکھ کر حیران ہوں اور آپ یقین کریں کہ پاکستان کے حلات موجودہ جو اس قدر خراب ہو چکے ہیں اور میں میچے کمنٹ پڑھ رہا تھا لوگ یہ بول رہے تھے کہ یہ سلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو بات تو واقعی سوچنے والی ہے کہ سلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو آپ پھائیوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہا تھا یہاں پر میں تو یہ بات یہی ہے کہ حکومت پاکستان کو پشاور کی جو انتظامیہ ہے یعنی کہ پولیس ہے ان کو اس لڑکی کو جلد سے جلد گرفتار کرنا چاہیے اور اسے ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنا چاہیے تاکہ آنے والی کوئی بھی ایسی مخلوق ان کو مخلوق ہی بولیں گے ہم پتہ نہیں کس جگہ سے آئی ہے یہ مخلوق ایسی کہ بھائی ایک مسلمان ممالک میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو آنے والی کوئی بھی ایسی مخلوق ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے اس لڑکی کے بارے میں ضرور سوچ لیں